پنجاب پبلک سرویس کمیشن پنجاب پروینس کا ایسا ادارہ جو ایسپیرنٹس کے لیے لائف چینجر بھی ہے اور لائف پریکر بھی ہے نو ڈاؤٹ ہر ایسپیرنٹ ایک کوشش میں ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے ایک اچھے ایکزیم کو کریک کر کے ایک اچھا سوشل سٹیٹس مینٹین کرے پچھلے سالوں میں جہاں سوال کنفائنڈ تھے کہ پیپر کب ہوں گے پوسٹ کب آئیں گی اس کا سلیبس کیا ہوگا لیکن کوویڈ نائنٹین نے ایک ڈیلیمہ کریئٹ کیا اور پھر اس کے بعد جو ایک سکینڈل سامنے آیا تو اس نے پورا سنیریو ہی چینج کر دیا اور ایک بڑی میجورٹی جو صرف دو سوالوں کے گرد گھوم رہی تھی میں ہوں یوسف چلال اور آج ہم پنجاب پبرس رسک کمیشن سے ڈیلیٹڈ دو ہارڈ فیوریٹ کوئیسن کو ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم کوئیسن دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بات کریں کوئیسن کی تو سب سے زیادہ جو کوئیسن آ رہا تھا کہ ریٹن ایکزیم کب ریزیوم ہوگے جب لازٹ ٹائم جب دو جنوری اور تین جنوری کو جو تحصیل دار کا اگزیم پلان تھا جب اس کا سکینڈل سامنے آیا تو اس حوالے سے بھی ڈیلے رہا پھر کوئیسن کے حوالے سے چیزیں ڈیلے ہوتی رہی لیکن اس کے بعد ایک اور سوال جو بہت زیادہ اس میں کیا جارہا ہے سٹوڈنٹ کی طرف سے آلموسٹ ہر دوسرا سٹوڈنٹ اس میں کر رہے کیا پی پی ای سی کا ایم سی کیوز ڈیٹا بینک چینج ہونے جا رہے کیا سوال چینج کر دیے جائیں گے کیا نیو کوئیسنز بنیں گے اور کیا ان کا ڈیفیکلٹی لیول ہوگا اور کس طرح کی چیزیں ہوں گی تو اگر پہلے سوال کی بات کریں تو آج جیسے کہ ڈیٹ ہے آئی ٹھنک ٹونٹی سکس مئی دوہزار اکیس اس کوئیسن کو تو پی پی ای سی نے خود افیشلی جو ہے وہ سوال کر دی ہے میں نے لازٹ ویک ویڈیو اپلوڈ کی پھر میں نے اس کو ڈیل کر دیا لیکن اس میں جو بلکل اس میں اتھینٹک ریپورٹس آ رہی تھی پرمیشنز مل چکی تھی لیٹر ایک وائرل ہوا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جس نے اللاؤ کر دیا اور فائنلی آج ریٹر ایکزیم کا جو کوئیسن تھا یہ اینڈ ہوا اور پنجاب پبلیسرس کمیشن نے ریٹر ایکزیم کے حوالے سے افیشلی پلینر کو اپ ڈیٹ کر دیا اب یہاں پر جو تھا اس میں آفیس ایسسٹنٹ یہ پوسٹ تھی چار پوسٹ ہیں چودہ سو آٹھ لوگوں نے اپلائی کیا ہے اور پانچ جون دوہزار اکیس کو اس کا ٹیسٹ ہونے چاہا رہے ہیں اور اب یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس پوسٹ کی جو کلوزنگ ڈیٹ تھی وہ سترہ پانچ سترہ مائی کو اس کی کلوزنگ ڈیٹ تھی اور یوں سمجھ لیں کہ اس کا صرف جو ہے وہ اٹھارہ یا انیس دن کے بعد اس کا ایکزیم پہلے پہلے اسی کا فلان ہوئے ہیں سیم ڈے پہ پانچ تاریخ کو ہی ایسسٹنٹ ہاؤزنگ اربن ڈیولپنٹ اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈیپارٹمنٹ راولپنڈی ڈیولپنٹ آثورٹی راولپنڈی اس کا بھی اناؤنس کر دیا گیا ہے جس میں ایک سیٹ تھی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ جون دو ہزار اکیس کو اس کا ٹیسٹ پلانڈ ہے پھر ایڈیشنل جو اس میں تھا لا ان پارلیمنٹری افیر ڈیپارٹمنٹ میں تو اس میں جو چیزیں تھیں اس میں بھی ایک پوسٹ تھی اور ٹونٹی فور کینی ڈیٹس تھے اور اس کے دو پیپر ہیں اور اس کو پانچ جون اور چھے جون دو ڈیٹس کو اناؤنس کر دیا گیا ہے تو اب یہ ڈالیمہ ختم ہو گیا کہ پی پی ایسی کے ایکزیم کب شروع ہوں گے تو اب فل اینڈ فائنل افیشلی ہو گیا کہ پی پی ایسی کے ایکزیم ریٹن ایکزیم ریزیوم ہو چکی ہیں اسی کے ساتھ ہی جو سکس ہے سکس جون اس کا سکیول بھی جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے اسیسٹنٹ ہے اس میں ہیڈ کلرک ہاؤزنگ ارپن ڈیولپمنٹ اور اس میں جو ہے وہ پانچ کینڈیڈیٹس تھے اور اس کے دو ہزار پینتیس اس میں اپلیکنٹس ہیں اور اس کا چھے جون سنڈے کو اس کا پلان ہو گیا ہے پھر اس کے بعد اگین جس کا پیپر جو پانچ کو ہوئے تو چھٹا اس میں جو ہے اس کا ایکزیم ہوگا اور پھر اسیسٹنٹ ڈیریکٹر ایڈنیسٹریشن لینڈ ڈیولپمنٹ اور اسٹیٹ مینجمنٹ اس میں بھی دو پوسٹ تھی اس میں چودہ سو اکسٹسٹوڈنٹ ہیں تو یہ بھی چھے جون کو جو ہے وہ پلان ہو گیا ہے تو اب یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ ون ٹو ٹری اور فور اینڈ فائف تو ایک ہی ویکنڈ پہ انہوں نے پانچ ایکزیم کنڈیکٹ کروانے ہیں تو اس میں میں پہلے بھی سجیسٹ کر چکا ہوں کہ اب ایکزیم جیسے ہی سٹارٹ ہوں گے تو ایکزیم سویفٹلی ہوں گے اور کافی بڑی تعداد میں دو دو تین تین پیپر یہ ایک دن میں لیں گے اب یہاں پر سکس ون جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ اس پوسٹ کے دو پیپر ہیں تو یہ دو دن پیپر ہونے ہیں اوڈر وائز یہ سکس پوسٹ کے پیپر انہوں نے ہیلڈ کروانے تھے لیکن اب پانچ پوسٹ کے ہونے جا رہے ہیں تو یہاں پر اس بات کا جو ہے وہ ختم ہو گیا کہ ریٹن ایکزیم کب سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ڈیفنیٹلی بار بار اس کے بعد آ رہے ہیں اردو کا کب ہوگا اسلامیات کا کب ہوگا سائیکالوجی کا کب ہوگا جو سپیشل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہے اس کے علاوہ ایس این جی ایڈی کا کب ہوگا جو پیپر ریجیکٹ کیے گئے تھے جو انکوائری آئی تھی تو وہ کب ہوں گے تو ابھی تک جتنی بھی ریومرز ہیں ان میں سے کسی پہ بلیو نہ کریں جب تک کوئی افیشلی اپ ڈیٹ نہیں آ جاتی ہمیشہ افیشلی جو اس میں آپ کے ایک ریڈینشن ہیں انہی پہ ہی بلیو کریں اور انہی کے ساتھ ہی چلیں جیسے اس میں کوئی پیشن گوئیاں میں نے پہلے نہیں کی کہ اس وقت ہوں گے اس وقت ہوں گے آج اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ افیشلی پنجاب پبلیس ریس کمیشن کی ویب سائٹس پہ یہ ساری چیزیں اپلوڈ کر دی گئیں نیکسٹ جو دوسرا کوئیسن ہے ایم سی کیوز ڈیٹا بینک کیا ایم سی کیوز ڈیٹا بینک جو ہے وہ چینج ہو رہے جب انٹی کریپشن والا معاملہ ہوا تو انہوں نے ایم سی کیوز ڈیٹا بینک لے لیا اب اس پہ جو میرا اپنا جی پرسنل اوپینین ہے تو سب سے پہلے تو میرے خیال میں اگر یہ چینج ہوئے اور سننے میں بھی ہی آ رہے ہوئے اب ہوا ہے نہیں ہوا تو یہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر ہو گیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے یہ بہت گوڈ آمین ہے کہ اس میں بہت گوڈ نوشن ہے کہ یہ اگر چینج ہو گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے تو اب اس میں جو ہے پاس پیپر کی جو ہیجمنی جو تھی کہ آپ ایک پاس پیپر کو رٹے لگاتے رہیں رٹے لگاتے رہیں تو تب بھی ساٹھ سے ستر سوال آ رہے تھے کوئی یہ تو ایسا نہیں تھا کہ سو کے سو سوال وہ اسی میں سے اٹھا کے دے دیتا ہے تو اگر ایسا ہوتا تو دیفنیٹلی میریٹ ہنڈرڈ پہ پہنچ جاتا ایسا بالکل نہیں ہے تو اگر اس میں پاس پیپر کی ہیجمنی کو تو یہ تو لاسٹ یئر سے لگ رہا تھا کہ اس کو دیفنیٹلی بہت جل توڑا جائے گا سبجیکٹ تھے وہ ایک ہی اس میں گروپ میں آگئے لیکن جو اگر اس میں اگر ڈیٹا بینک چینج ہوئے تو دیفنیٹلی یہ بہت اچھا ہو گیا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اگر یہ چینج ہوئے تو پھر کیا ہوگا تو اس میں پریشان ہونے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے دس سبجیکٹ جو پیپی ایسی کی افیشل ویب سائٹ ہے اس پہ منشن ہے میں نے فیس بک پہ پوسٹ کیا ہوئے ٹیلی گرام پہ پوسٹ کیا ہوئے تو کہیں سے بھی دیکھیں تو آپ کو ایزی لی آپ گوگل کریں اور پی پی ایسی کا ون پیپر کا جرنل ابیلیٹی کا جو سلیبس ہے اسے ڈاؤنلوڈ کریں تو سیمپل ٹو پیجز پہ سلیبس ہے اور اس میں کمپلیٹلی ڈیفائن کیا گیا ہے یہ یہ ٹاپکس ہیں اور پندہ پبلک سرویس کمیشن سٹوڈنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے تو اس میں تو کوئی دور آئے ہے ہی نہیں کہ پیپر جہاں سے بھی بنے گا تو دیفینٹلی رہنا تو انہی سبجیکٹ پہ ہے تو یہاں سے تو کبھی موو نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی مارس سے نالج لے آئے گا کچھ وینس سے چلا جائے گا وہاں کی کتابیں آ جائیں گی جو چیزیں موجود ہیں جو ٹاپکس موجود ہیں وہ ہی رہیں گے سٹیٹک جی کے بات کریں تو دیفینٹلی وہ کبھی چینج نہیں ہوگا کانٹینٹ آلریڈی سیون تھے اب بھی سیون ہے سب سے بڑا اوشن پیسیفیک ہے تو پھر بھی پیسیفیک ہوگا لیکن پوچھنے کا انداز تبدیل ہو جائے گا سٹیم چینج ہو جائیں گے ڈسٹریکٹر چینج ہو جائیں گے لیکن رہنا تو اس نے اسی سبجیکٹ پہ ہے میت کی بات کریں تو وہی اس میں پرسنٹیج آئے گی ریشو آئے گی پروپورشن کی کوئسن ہوں گے پروفیٹ لاؤس کے کوئسن ہوں گے انگلیش کی بات کریں تو وہی سینونیمز انٹونیمز پرپوزیشن ایڈیمز کے حوالے سے تو کچھ بھی ڈیٹا چینج نہیں ہو رہا ڈیٹا بینک اگر چینج ہو رہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جن سٹوڈنٹ نے بہت زیادہ محنت کی ہے جنہوں نے تھیوریٹیکل چیزیں پڑھی ہیں جنہوں نے چیزوں کو ایکسپلور کی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس میں ایکسل کریں گے اور بہت اچھے نمبر لیں گے لیکن اب بات جو یہ ہو رہی تھی کہ یہاں پر اگر ان یہ چیزیں آئی ہیں تو اگر اس میں فرض کیا اگر فار ایڈیمپل مان لیا جائے کہ ڈیٹا بینک چینج ہو گیا ہے تو پھر ہماری سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے ہم کون سی سٹریٹیجی لے کے چلیں کہ ہم اس کو ایکسل کریں تو اس میں اگر میں تین سٹریٹیجیز کی بات کروں تو تینوں ایک ہی ہیں کہ تھیوری تھیوری اور تھیوری تھیوری پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ٹاپک کے کونسپٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کمپلیٹلی کور اپ ہو جاتے ہیں آپ سے جو مرضی کوئیسن پوچھیں تو آپ کو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا فار اگر پاکستان افیر کے حوالے سے بات کریں تو آپ اپجیکٹیو ریزولوشن کو لے لیں تو پہلے ہم جو ہے وہ مینلی یاد کر رہے تھے یہ بارہ مارچ کو پاس ہوتی ہے فرسٹ لیگل ڈاکومنٹ ہے سات مارچ کو یہ پریزنٹ ہوتی ہے اب اس سے آگے چلیں اس کو پریزنٹ لیاقت علی خان نے کیا اس کو آسسٹ شویر احمد عثمانی نے کیا اپجیکٹیو ریزولوشن کے بننے کے ساتھ ہی بیسک پرنسپل کمیٹیز بنا دی گئی اب جو بیسک پرنسپل کمیٹی یا بی پی سی جو بنائی گئی تھی اب اس کی رپورٹس کو دیکھیں اس پہ پہلے بھی کوئیسن آتے ہیں اب اگر مزید اس پہ آ سکتے ہیں اس میں وہ ڈیڑ پوچھ سکتا ہے کہ پہلے بی پی سی رپورٹ کب آئی اس پہ کانٹروورسز کیا تھی کیوں ریجیکٹ کیا گیا سیکنڈ کیا آئی تھرڈ کیا آئی تو اب یہ چیزیں اس میں آپ ایکسپلور کریں ان چیزوں کو تو اب جو ٹاپک ہم پہلے پڑھیں اگر آپ ایم سی کیوز کی سٹریٹیجی پہ ہی جا رہے ہیں تو اس پورے ایم سی کیوز کو آپ ڈائسیکٹ کرنا شروع کر دیں آپ ان چیزوں کے جو اس کو پورا کا پورا جب اس کو ڈسنٹیگریٹ کریں گے تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی کوئی بھی کوئیسن اس میں لے لیتے ہیں اب ریور کا لے لیتے ہیں ماؤنٹین کا لے لیتے ہیں تو اس میں آپ کچھ اور اس کی دیکھیں جیسے اس میں اگر جو کیٹو کی ہائٹ ہے وہ نیو ایکزیم میں چینج تو نہیں ہو جائے گی نہ کسی ایریا چینج ہونا ہے نہ رکبہ چینج ہونا ہے نہ ویٹامن چینج ہونا ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے یا کمیوٹر کے سافٹ ویئر ہارڈ ویئر انپوٹ ڈیوائسز آؤٹ پوٹ ڈیوائسز سیم رہنی ہے صرف اگر چینج بھی ہوگا تو صرف پوچھنے کا انداز تبدیل ہو جائے گا پھر یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک ایس ایٹ اس کوئیسن آپ نے رٹا ہوئے اور اس کے جواب رٹا ہوئے تو اس ہیجمنی ڈیفینیٹلی ٹوٹے گی لیکن جو تھیوری ہو جس نے پڑا ہوئے جس نے ایم سی کیوز کو کامپریہنڈ کیا ہوئے تو ڈیفینیٹلی اس کے لئے کہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو اس میں سب کے لئے نیک خواہشات ہیں اس میں جب تک کسی ایگزیم کی پروپر جو ہے وہ افیشل اپ ڈیٹ نہیں آتی تب تک ریومرز پہ بلکل بلیو نہ کریں جس چیز کی آپ تیارے کر رہے ہیں آپ اس کو مزید جو ہے وہ بہتر بنائیں اس کے اوپر مزید ورک آؤٹ کریں خود پہ یقین رکھیں آپٹمیسٹک رہیں اللہ تعالیٰ پہ بلیو رکھیں دعا پڑھیں دعا کریں تو اور محنت اور دعا سے ڈیفینیٹلی چیزیں بدل سکتی ہیں لیکن محنت بہت ضروری ہے اور اس میں جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ انسان کے لئے صرف وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتے ہیں تو میرا بالکل فرم بلیو ہے کہ جو ہم کوشش اگر آپ کو کوئیسٹن ہو تو آپ اس میں کومنٹ کر سکتے ہیں تھانک یو اور بیسٹ آف لکھ